رواہ احمد اتنے بالوں پر اس کا ہاتھ لگے گا اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے اس کو نیکی عطا فرمائیں گے دوستو یتیم کی خیرخواہی کرنا یتیم کا احساس کرنا اس کی ترغیب دی گئی ہے اور ہم پچھلے تین دنوں سے اس پہ بات کر رہے ہیں آپ شریعت کا مزاج دیکھئے اور سمجھئے اللہ نے کیسا خوبصورت دین ہمیں دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر طبقے کی رعایت کی گئی ہے سب سے پہلے کہا گیا انا وقافل الیتیم وہ شخص جو کفالت کر سکتا ہے وہ شخص جو خرچہ برداشت کر سکتا ہے وہ یتیم کی کفالت کرے جو کفالت کر سکتا ہے اس کے لئے حضور علیہ السلام نے الگ سے حکم بیان فرمایا اور ایک شخص ہے جو کفالت نہیں کر سکتا وہ خود ضرورت مند ہے وہ خود مجبور ہے وہ خود نادار ہے شریعت نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا بلکہ شریعت نے اس کے لئے بھی باقاعدہ حصہ رکھا ہے موسیقی موسیقی موسیقی